السلام علیکم ویورس کیسے ہیں ٹھیک ٹاک امید آپ ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کو ایک پراؤڈر کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں لائلک سیرپ کے بارے میں لائلک سیرپ یہ لیکٹو لوز ہے لیکٹو لوز سیرپ ہے اور یہ ایک سو بیس ایمل میں دستیاب ہے اور یہ جو ہے گٹس فارمسوٹیکل کمٹی کی سیرپ ہے اور اس کی پرائز جو ہے دو سو اکتیس روپی آج کل جو مارکیٹ بھی ملل رہی لائلک سیرپ یہ کس لیے ہوتی ہے اور یہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہے تو اس کے فائدی کی ہیں اس کے نقصانات کی ہیں یہ میں آپ کو ابھی اس کے بارے میں بتا دا ہوں لائلک سیرپ جو ہوتی ہے اکثر لوگ ہوتے ہیں جن کے پیٹ میں سخت مروڑ ہوتا ہے گیس کی وجہ سے ان کے پیٹ میں کبز ہوتا ہے کبز کی شکایت ہوتی ہے یا ان کا پاکھانہ جو بہت زیادہ سخت ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کو آسانی سے پاکھان آتا نہیں ہے بہت تکلیف ہوتی ہے ان کو پاکھانہ کرنے میں جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے ان کے پیٹ میں مروڑ ہوتا رہا ہے تو اس کے لئے یہ لائلک سیرپ بہت زیادہ مفید ہے اور آگ سر بچی بھی ایسے ہوتے ہیں جن کو تکلیف ہوتی ہے پیٹ میں اور پیٹ میں مروڑ ہو رہا ہوتا ہے تو ان کو پاکھانے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے اور ان کو بہت زیادہ تکلیف کی شدت میں وہ بچے رو رہے ہوتے ہیں تو ان کے لئے بھی یہ لیکٹرولوز جو یہ لیلک سیرپ ہے یہ بہت زیادہ منفید ہے لیکن اس میں یہ کہ آپ جو بچے جن میں یہ تکلیف ہوتی ہیں میدے کے مریض جوتے ہیں جن کو میدے کا مسئلہ ہوتا ہے اور ان کو میدی کی وجہ سے ان کا پخانہ بہت زیادہ مشکل دشوار آتا ہے مشکل پیش آتی ہے ان کو کہ وہ ان کو پخانہ آتا نہیں ہے اور وہ بیٹھتے ہیں بار بار لیکن ان کو تکلیف ہوتی ہے تو ان کے لئے یہ مشورہ ہے کہ وہ اس کو ریگولر لیں تاکہ ان کا یہ مسئلہ ریگولر حل ہو جائے گا اچھا یہ کہ اس میں بچوں کے لئے یہ کہ اگر آپ کے چھوٹے بچے ہیں پانچ سال سے کم بچے ہیں تو ان کے آپ ایسے کریں کہ دن میں ایک چائے کا چمچ دو دفعہ اور اگر ایک سال سے کم بچا ہے تو اس کے لئے آپ ایسے کریں کہ اس کو آپ ایک چائے مطلب کچھ قطرے مطلب ہے آدھی چائے کا چمچ سی بھی کم ان کو کچھ قطرے دیں دن میں دو دفعہ اور اگر ایج میں بڑا ہے تو ان کو آپ ایسے کریں کہ دو چائے کا چمچ دن میں دو دفعہ ان کو پھلائیں تو انشاءاللہ ان کو اس میں یہ شفاہ جائے گی اور تکلیف کم ہو جائے گی دوسرا ہے کہ یہ لائلک سیرپ جو ہے اس کو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ یہ ریگولر اس میں استعمال ہوتی ہے اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے سائیڈ افکٹ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کو دس بھی آ سکتے ہیں کیونکہ بار بار یہ لائلک یوز کرتے ہیں تو اس سے پیشاب کھل جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو دس بھی آ سکتے ہیں یہ اس کا اگر کسی بندے کو اگر بند بندہ ایک ریگولر اس کو یوز کر رہے ہیں اگر اس کو دس آ رہے ہیں تو کانلی آپ ایسا کریں کہ اس کو پھر بند کر دیں کیونکہ اس سے پھر یہ ہوگا کہ پیٹ نرم ہو جائے ہیں تو آپ ایسا کریں کانلی میرا چینل سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اسلام علیکم